الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام على من لا نبی اباد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا ازل قرآن یهدیل اللتی ہے اقوام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعشت معلما اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ تعالی نے قرآن کریم مقدس لا ریب کتاب ہمیں عطا فرمائی خوش قسمت وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کی بیسرکات تراوی پڑی بیسرکات تراوی میں قرآن کریم کو مکمل سنایا یا مکمل سنا سنانے یا سننے کی سعادت حاصل ہوئی بہت مبارک لوگ ہیں رمضان مبارک کے مکمل روزے رکھے اللہ تعالی تراوی کو رمضان کے روزے کو دیگر عبادات کو اپنے کرم سے قبول فرمالے بہت سارے ممالک میں آخری روزہ کل ہے یعنی شروع ہو رہا ہے بہت سارے ممالک میں شاید اس کے بعد ہو کہیں انتیس شب ہے کہیں اٹھائیس شب ہے آج اللہ تعالی سب کی عبادات کو قبول فرمائے میں آپ کی خدمت میں گزارشتی کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کی عبادات کو رمضان کی آخری شب جو کہ لیلت الجائزہ انعام کی رات ہے اس رات کو ہمیں عبادت میں گزارنا چاہیے یعنی رمضان کی گزارنے کے بعد آخری شب کا معنی آگے صبح یکم شوال عید الفطر ہے اس رات کو عبادت میں گزارنا چاہیے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور گزارش یہ کرنی ہے کہ جن حضرات کے ذمہ صدقہ الفطر ہے اپنا اولاد کا ان کو اس کی ادائیگی بروقت کر دینی چاہیے عید کی نماز کا احتمام کرنا چاہیے بروقت عیدگاہ میں پہنچنا چاہیے اور عیدگاہ میں مرد حضرات جائیں میری خواتین ماں اور بینوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ آپ کے اوپر شریعت نے نہ رمضان کا غیر رمضان کا جمعہ رکھا ہے نہ ہی آپ کے ذمہ عید کی نماز رکھی ہے آپ گھر کو سنبھالیں شوہر عیدگاہ میں جائیں واپس آئیں تو کھانا تیار ہو بچوں کو تیار کریں شوہر کو تیار کریں عیدگاہ تک پہنچائیں وہ آئیں تو ان کے لیے آپ گھر کو سجا کے رکھیں کھانا تیار کر کے رکھیں یہ خواتین کے ذمہ داری ہے خواتین کو عیدگاہ کی طرف نہیں جانا چاہیے میری آپ سے گزارش ہے پھر عید کے موقع پر بہت سارے ممالک خصوصا ہندوستان میں بہت معاملات اس حد تک بیماری کی وجہ سے اور کرونا وائرس کی وجہ سے آفت کی وجہ سے اور وبا کی وجہ سے خطرناک ہیں دل خون کی آنصور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی افاظت فرمائے جو اس وبا میں مبتلا ہے اللہ ان کو صحت اتا فرما دے جن علاقوں میں بیماری نہیں پہنچی اللہ ان کو محفوظ رکھے جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں امان پر گئے ہیں اللہ ان کی مقفت فرمائے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اتا فرمائے اس قدر دردناک خبریں وہاں سے آئی ہیں ہمارے تعلق والوں کی آئی ہیں قریبی دوستوں کی آئی ہیں اور بہت سار لوگ ہیں جن کی خبریں ہم تک نہیں آئی ہم دور سے سنتے رہے ہیں بہت دل خراش واقعات پیش آئے ہیں ایسے موقع پر ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگ کی حوصلہ افضائی کریں ان کے غم میں شرکت کریں اور ان کے دکھ میں شرکت کریں یہ اللہ کی طرف صحافت ہے مسیبت ہے اس موقع پر حمد سے کام لیں صبر سے کام لیں اللہ پر توقع رکھیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں مسلمان کی اپنی شان ہے مسلمان کی اپنی عظمت ہے مسلمان کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے آفت آگی تو اس کا معنی یہ نہیں کہ گھبرا جائیں جو اسباب آپ کے اختیار میں ہیں وہ اسباب اختیار کریں جو اسباب آپ کے بس میں ہیں وہ اختیار کریں دوا کا خیال کریں غزا کا خیال کریں دعا کا احتمام کریں لیکن دل چھوٹا نہ کریں حوصلے پست نہ کریں اپنے آپ کو دوسروں کی مدد کے لیے میدان عمر کے اندر اتاریں اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال لکھنا چاہیے عید کے موقع پر دعاؤں کا احتمام کرنا اپنے لیے اپنے دوستوں کے لیے رشتہ داروں کے لیے دنیا سے چلے گے ان کے ففات شدہ افراد کے لیے جو زندہ ہیں ان کے لیے اس کا احتمام کرنا چاہیے بہرل میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ دعائیں بھی فرمائیں رمضان کی عبادات کو ضائع ہونے سے بچائیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کا بطور خصوصاً بہت زیادہ خیال فرمائیں پوری انسانیت کا خیال کریں دوسروں کے دکھوں اور دردوں کو سمجھیں ہمیں اس موقع پر سب سے ہم بعد یہ کہ جو گزشتہ گناہ تھی اس پہ توبہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عظم کرنا ہے پورے سال کو عبادات کے اندر گزارنا ہے اور میں آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ اس موقع پر بطور خاص آئیمہ مساجد علماء کرام موزینین خدام ان کا بہت خیال کریں علماء کرام کو حدیعہ دینا علماء کرام کو عیدی دینا علماء کرام کی ضرورتوں کا خیال کرنا یہ خود کریں خود کریں خود جو اپنی پوری زندگی دین میں وقف کر کے لگے ہوئے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کو ماری اعتبار سے مضبوط کریں مدارس کا خیال کریں مساجد کا خیال کریں مدارس تک اپنے صدقات کو پہنچائیں اپنی زکاة کو پہنچائیں اپنے فطرانے پہنچائیں تو میری آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات اپنے اپنے علاقے کے آئیمہ مساجد علماء کرام کا خیال کریں عیدی دیں خدمت کریں حدیعہ پیش کریں تاکہ ان کا مزید شوق بڑھے رغبت بڑھے دین کی خدمت کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری کمیہ کو تہیں اپنے کرم سے معاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی